مرادبات کے ممبر پارلیمنٹ، سابق میر اور سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر اشتی حسن کی جانب سے ضرورت مندوں کی مدد کا جو سلسلہ لاکڈاؤن کے دوران شروع کیا گیا تھا وہ انلاک ون کے دوران بھی جاری ہے ڈاکٹر حسن صاحب نے تین جون کو بھی سلسیمہ گوڑ کے پاس نینی تال روڈ پر واقع اپنے فارم ہاؤس پر سیکڑوں مستحقین کے درمیان راشن تقسیم کرنے کا کار خیر انجام دیا جن لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا ان میں خواتین بھی شامل تھیں اور بچے بھی ماذور بھی شامل تھے اور ضعیب بھی تقریباً سبھی لوگ ماسک لگائے ہوئے تھے اور فیزیکل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھ رہے تھے جنہوں نے ماسک نہیں لگایا تھا ایم پی صاحب نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ماسک ضرور لگائیں اور اگر ماسک نہ ہو تو کم از کم گمچھا ہی ماسک کی طرح استعمال کریں ڈاکٹر صاحب نے سبھی لوگوں کی مدد نہایت دوستانہ انداز میں کی کسی کا سلام قبول کیا تو کسی کو خود ہی سلام کر لیا کسی بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو کسی نوجوان کے کندے پر ہاتھ مار کر اس سے اپنے پن کا اظہار کیا ان کے اس مشفقانہ رویے و دوستانہ انداز سے اور مدد پا کر سبھی کے چہرے کھل اٹھے اور آنکھوں میں ممنونیت و تشکر کے جذبات ابرائے اس دوران ڈاکٹر ایشٹی حسن کے چھوٹے بھائی سید منظور الحسن عرف عارف میاں اور ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر دانیال حسن بھی موجود رہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران اور خاص طور سے ماہ رمضان المبارک کے دوران بھی لگاتار ڈاکٹر ایشٹی حسن صاحب کے گھرانے سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مجموعی ادبار سے راشن کا سامان اور روزمرہ کی ضرورت کا دیگر سامان تقسیم کیا موسیقی